اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور غفور جو ہے وہ اس کا پریڈکیٹ ہوگا SP structure very simple structure now if we take this sentence as an example اِنَّ اللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ اِنَّا the word اِنَّا in Arabic comes for verily indeed بے شک اس میں کوئی شک نہیں اِنَّا کے ساتھ ہمیشہ آگے آپ کو ایک sentence کے اندر ایک S ملے گا اور ایک P ملے گا ایک subject ہوگا اور پریڈکیٹ ہوگا اِنَّا کا جو subject ہوتا ہے جو یہاں پہ اللہ subject ہے اِنَّا کا کہ بے شک اللہ ہمیشہ زبر کے ساتھ آئے گا اِنَّ اللَّهَ جس طرح قرآن میں آتا ہے اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ تو اِنَّ اللَّهَ اللہ کی اوپر زبر اس لیے because this is a subject of the sentence subject of اِنَّا رَبِّ now رَبِّ رَبِّ is two things ایک ہے اس میں رَب اور آگے ایک pronoun لگا ہوا ہے یا my رَب رَبِّ my رَب میرا رَب جب بھی کسی لفظ کے آگے یا لگ جائے وہ آپ کی ہو جاتی ہے for example بیت house بیتی my house قلم pen قلمی my pen میرا پین ٹھیک ہے جی تو رَبِّ میرا رَب ہے اِنَّ اللَّهَ رَبِّ now this is the predicate this is p why کیونکہ آپ نے یہ information دیئے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ بے شک اللہ جو ہے وہ میرا رَب ہے آسان طریقہ predicate پہچاننے کا یہ ہوتا ہے انگلیس کے اندر ہمیشہ is سے پہلے آتا ہے یعنی اللہ is my رَب تو اس کے بعد جو بھی آئے گا وہ predicate ہوگا اور اردو کے ترجمہ کے اندر جب بھی ہے آئے گا ہے تو وہ ہمیشہ predicate یا خبر بنتا ہے واؤ کنجنکشن ہے and رَبُ بُقُم this is the predicate number two and this was predicate number one یہ دونوں predicate بن کے subject کی دو خبریں ہو گئیں کہ اللہ تعالیٰ میرا بھی رب ہے اور اللہ تعالیٰ تم سب کا بھی رب ہے now this easy is Arabic language it's not difficult you can just put 15 hours with me in this course Quranic applicative Arabic course and inshallah I guarantee you that you will be able to solve this sentence in the sentences like these very swiftly یا لغتی عربیت حسنی بِأَنَّكِ وَانْطِقِي وَمَيَانِ عربیتُ قَلْبِ مَا لَا 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 لَ